خیبر پتنخواہ کی حکومت نے سکول ریگولیٹی آتھارٹی بنائی اور اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ والدین کا بچوں کا ان کے حقوق کا تحافظ کیا جا سکے اور کوئی قائدہ قانون ہو یہ نہ ہو کہ کچھ سکول اونر جو کہ ابھی اتجاج کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے کہ ہم کتنی فیسے لیتے ہیں سال میں کتنی دفعہ فیسے بڑھاتے ہیں یا ہم اپنے ٹیچرز کو کتنی سیلری دیتے ہیں یا اپنی مرضی کی کتابیں پڑھاتے ہیں کوئی قائدہ قانون نہ ہو تو اس طرح نہیں ہو سکتا حکومت ظاہری بات ہے اپنے شہری کے اپنے سکول کے بچوں کے ان کے والدین کی ہر حال میں احتصال سے بچائے گی کہ ان کی فلیسنگ نہ ہو یہ نہ ہو کہ جی اپنی مرضی سے جتنی مرضی فیس بڑھائیں یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی سے جو کتابیں پڑھانا چاہیں وہ پڑھائیں اگر جو سکول اونرز ہیں ان کے چار الیکٹڈ نمائندے ان کی مرضی سے انہوں نے اپنی مرضی سے چار الیکٹڈ نمائندے دیئے ہیں جو کہ اس ریگولیٹری اتھارٹی میں موجود ہیں یہ نہیں کہ کوئی ون وی ٹریفیک ہے حکومت اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہی ہے ان کے نمائندے موجود ہیں اکیڈیمیا کے لوگ ہیں تو میری خیال میں صرف اس چیز پہ تراث کرنا کہ جی ریگولیٹری اتھارٹی نہ ہو اور وہ کوئی پوچھ کچھ نہ کرے یہ میری خیال میں زیادتی ہے اگر ان کے کوئی جائز ایسی چیزیں ہیں مطالبات ہیں تو ان کے ساتھ بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں ریگولیٹری اتھارٹی گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی جائز مسئلے ہیں ان کے وہ بالکل حل ہونے کو ہوں جو ہوں گے وہ ضرور ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے حل کریں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی کہے کہ ہم سے بالکل کوئی نہ پوچھے یا ہم سے کوئی سٹانڈریزیشن نہ کرے یا کسی قسم کا بھی قائدہ قانون نہ ہو یہ ایمپوسیبل ہے یہ نہیں ہو سکتا